گھر میں تقریب نہیں چلتی گھر میں عمل چلتا ہے آپ نماز کی نیت ماندیں مسلح بچھائیں بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا وہ خود بخود نماز شروع کر دیں لیکن ہم گھر میں بھی خطاب سے کام چلانا چاہتے ہیں نہیں چلتا اور آپ اپنے کام کی میں نہ بڑے لمبے چوڑے سفر کر کے بھی کبھی آؤں نہ بہت زیادہ لمبہ سفر کر کے بھی آؤں آٹھ نو گھنٹے گاڑی میں بیٹھے ہو گئے تھک گئے پاؤں سوج گئے بڑی مشکل ہو گئی تو رات کو دیر سے بکھا رہا ہوں تو میں ہشاش بشاش داخل ہوتا ہوں اپنی تھکاوٹ کو پسے پشت رکھ کے تو میرے گھر والے کئی دفعہ پوچھتے ہیں آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا میں تھا کیا ہوں کبھی آپ نے کہا رہی مطلب بندہ تھا کبھی تو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں ایک بات میری سمجھ میں آگئی ہے وہ بھلا کیا میں اگر گھار آکے کہا ہوں نہ بڑی تکلیف میں ہوں بڑا مشکل ہے اتنا لمبا سفر تھا ہاتھ دو گئی بڑا مشکل کام ہے تو میرے بچے جب سنیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں کام کرنا ہمارا ابا بڑی مشکل میں ہم جہاں جہاں جس جس شعبے میں بھی ہوتے ہمارے بچے وہ کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ اکثر بچوں سے آپ پوچھیں پتر ہے میرا کام کر لیا وہ کہنے میں ابا جی آلہ نہیں کرنا میں کوئی نراض ہو گیا ہو ابا جی دی وجہ تو انجان دیا ہو اس لئے کہ ابا جی جب بھی گھر بیٹھتے ہیں وہ اپنے کام کی کمییں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہیں لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں بڑا مشکل ہے تو وہ پھر کہتا ہے جس مسئبت میں یہ ہے ماذا اللہ میں اس مسئبت کا شکار کیوں یہی کام ہم اپنے بچوں میں اپنے گھر میں رشتہ داروں کے حوالے سے کرتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک تو ہم اپنے بھائی کی کمزوریاں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اپنے خاندان کی کمییں بیان کرتے ہیں پھر جب وہ بڑا ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں چچا کی بیٹی سے شادی کر لے تو کندہ جتھے مردی کر چھڑو ساکہ نہیں کرانا تو یہ وہ نہیں کہہ رہا یہ آپ نے اس کے موں میں باہر ڈالی ہے کہ یہ رشتہ دار صحیح ہے نہیں ساری زندگی سبق بڑھاتے رہے اب آپ اسے سبق یہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اسے پیار کرے تو وہ نہیں کر سکتا تو جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے بچے ہم نے نہ ایک دن مجبورہ نہیں کہا تھا باپ مجبور ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا چلیں بڑا ہی مجبور تھا مان لیتے ہیں اس نے مجبورہ نہیں کہا تھا پتر کرزہ لینے والا دروازے پہ آ گیا ہے پیسے ہے کوئی نہیں تو میرا پتر چھپ کر کے اسے کہا دے اببا جی گھر نہیں چلو آپ نے مجبورہ نہیں کہا تھا لیکن اس ایک جھوٹ جو آپ نے اس سے بلوایا تھا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو باپ منت کرتا ہے پتر میرے نالتے سچ بولیا کر میں نگالتے سچی دسیاہ کر لیکن وہ جو آپ نے کہا تھا آپ نے تو مجبورہ نہیں کہا تھا لیکن اب اس نے صرف اسی سے جھوٹ نہیں بولا اس نے روز جھوٹ بولے باپ سے بھی بولے ماں سے بھی بولے بچے تقلید کرتے ہیں کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم نے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا تو ہوتا ہی آیا تو کیوں نہ اللہ والوں کے پیچھے چلے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ کمرودین سب سے عالوی رحمت ہو خاجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا اس نے آکے خاجہ صاحب سے کہا کہ آپ نہ امام آزم کی بات نہ مانا کریں تقلید چھوڑ دیں خود ریسرچ کریں یہ میری بات آپ نے سمجھنی ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا بات مختصر کرنی ہے کہ آپ امام آزم کی بات نہ مانا کریں خاجہ صاحب سیانے بندے تھے سیانے لوگ لمبی باتیں نہیں کرتے ان کی مختصر باتوں میں بڑے بڑے جواب ہوتے تو حضرت شیخ الاسلام خموش ہو گئے اس نے کہا جی آپ خموش ہو گئے فرمانے لگے کیا کہا تُو نے کہنے لگا جی میں نے کہا ہے کہ امام آزم کی نہ مانا کریں خاجہ صاحب فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں نہیں سمجھائی آپ کو میری بات فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں تو وہ چوب کر گیا فرمانے لگے تُو بڑا بے وکوف ہے تو کہتا ہے میری مانو اور امام آزم کی نہ مانو فرمانے لگے تُو پتہ سبق کیا پڑھا رہا ہے ہمیں تُو کہہ رہا ہے میری مانو اور امام فرمانے لگے تیرے جیسے پاگل کی مان لو اور ان کی نہ مانو جنہوں نے رسول پاک کیسے آبا سے فیض پایا ہے ان کی نہ بات مانو آپ میری بات کو سنجھیں کہ سوسائٹی میں بڑے لوگ ہمیں یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ میری مانو میری مانو جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا کام اس طرح مربانی کریں جی آپ پیسے تو نانا بکھی رہے ہیں پھر ایک کٹھے بھی باج کرنے پین دینے ایک اسیانہ کام دیڑی نہ پہلے نہ کھلا رہی ہے پھر جمع کریں مربانی کریں آپ خیالی بات سنیں پیسے جیبوں میں رکھیں آپ اللہ تعالی آپ کو بہت ساری جزا آتا فرمائے تو انسان نے کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا تھا اس کا مزاج ہے آپ جو کام بھی کرتے ہیں نہ کسی کو دیکھ کے کرتے ہیں ہم تو پگڑی بانتے ہیں تو پہلے کسی کو بانتے دیکھتے ہیں تو بانجنی آتی ہے بھئی کوئی کام تو آپ جب تک آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں کرنا آئے گا تو اللہ نے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا نا فرمایا جگہ جگہ جو جاؤ گے تو تمہیں ایک دروازہ بتا دیتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا فرمایا تمہارے لئے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی میں ہم چونکہ تقریریں رو سنتے ہیں آیتیں حدیثیں رو سنتے ہیں تو ہم اس کی گہرائی میں اترنا نہیں چاہتے ماذا اللہ غور کریں اتریں ذرا اُسْوَةٌ حَسَنَا نیرہ نمونہ نہیں بہترین نمونہ ہے تمہارے لئے حضور کی زندگی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلانا بندہ کامل ہے فلانی شاہ مکمل ہے یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا آپ نے بڑی محنہ سے گھر بنایا ہے اور بڑی مشکت سے بنایا ہے اور بڑا بہترین انجینئر تھا آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دینے والا پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی کئی دفعہ دیواریں گرانی پڑتی ہیں کئی دفعہ بنانی پڑتی ہیں کئی کئی مشکلات آتی ہیں پھر بھی بندہ کہتا ہے یہ میرے سے گلتی ہو گئی کوئی شاہ بھی مکمل خوش ہو جاؤ اور اس پر ناز کرو کہ اللہ نے جو ہمیں محبوب اتا کیے ہیں انہیں مکمل دین اتا کر کے بھیجا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ دین مکمل ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں کے عالم نے کہا تھا یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر یہودیوں کے پاس آتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے ہیں ہر سال عید مناتے ہیں کہ مکمل ہو گیا دین اتنی بڑی بات مکمل ہو گیا اتنی بڑی بات ہو گئی عزیز دوستو مکمل رسول پاک کی صیرت مکمل یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے بہترین عقل کے ساتھ دانش کے ساتھ علم کے ساتھ پرد کے لے کے چیزوں کو چلنا ہے تو آئے نہ میرے رسول پاک ہر عقل مند آدمی کی تسلی کراتے دلائل دے اور ایک کہتا ہے میں نے مستی اور حال میں زندگی گزار دیں میں زوق شوق ہوں پرد و سوز والا ہوں تو آئے نہ آئے نہ دیکھیں نہ حضور گار سور میں بیٹھے ہوئے آئے نہ معبوب گار ہرا کی تنہانیوں میں ہیں نہ اللہ کی یاد اکبال کرنے لگے تیری نگاہ ناد سے دونوں ہی مراد پا گئے عقل کی یاد ہے جو عشقِ حضور و ازطراب عقل کو بھی نفع ملے گا عشق کو بھی نفع ملے دونوں آنکھیں ہم نے پتا کیا کیا ہے راج کے مزہ لے کے حضور کی صیرت کو پڑھا ہی نہیں میں تو اپنے طلب علموں سے بھی کہتا رہتا ہوں نلائکوں صرف جمعہ کیلئے پڑھتے ہوں کبھی اپنے آپ کو سوارنے کی یہ شاگردوں سے کہہ رہا ہوں علمات تو بزرگ ہیں وہ تو پڑھتی ہیں مدرسی کی طلبات سے کہتا ہوں کئی دفعہ میں کہتا ہوں اگر حضور کی صیرت از اول تاخر پڑھو نہ تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی تربیت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اٹھان ہو رہی ہے محسوس ہو رہا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے حضور کی صیرت میں ہر ایک کے لئے حسن ہے ہر ایک کے لئے پاکیزگی ہے میں کہہ چکا ہوں اگر کسی اللہ اللہ کرنی ہے تو حضور ہے نا گارِ حرام میں بیٹھے چالیس چالیس دن اللہ اللہ ہو رہی ہے نا اگر کسی بندے نے خدا کو یاد کرنا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے وہ والا عنوان دو جس سے میں خدا کو یاد کروں تو پڑھے نا مسلم شریف میں حضور کی صیرت کا عنوان سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی کہتے ہیں لوگ سو جاتے میں حضور کے بستر میں موجود ہوں نبی کریم نے فرمایا عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کو راضی نہ کرنوں یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے لیکن فرمایا وقت تیرا ہے نا میں نے کہا معبوب جیسے آپ فرمائیں حضور نے مسلح بچھایا نماز کی نیت باندھی سیدہ فرماتی ہیں ایک ہی آیت اور ساری رات ہی گزر گئی اتنی نماز پڑھی اتنی عبادت کی اتنی کہ قدم مبارک پہ ورم آ گیا ساری رات گزر گئی ساری رات اللہ کرے اس بات کو بھی آپ کبھی سمجھیں کبھی آپ سمجھیں شبہ براتی نہ رات ہمیں جاگنا پڑا لوگوں کو جاگنا پڑائی کراتی نہ تو جب بجے تھے نہ تین تو بڑے سارے گرتے گراتے نظر آ رہے تھے یعنی تین تین وضو کر کے بھی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی تو یہ لفظ تو آسان ہے ساری رات لیکن اس کو پھر نپانا یہ مشکل ہے نبی پاک نے ساری رات نفل پڑے قدم مبارک پہ ورم آ گیا تو سیدہ فرماتی ہے میں نے سبارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں آپ آپ کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا اور آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں آپ پر تو اتنا انام ہے حضور فرمانے لگے آپ نے فرمایا ہے نا میرے اوپر اللہ کا بڑا انام ہے تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں شکریہ کے لیے عبادت نہ کروں تو اگر آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو ہے نا حضور کے اسوائے نور میں وہ کام اور اگر آپ کہتے ہیں میں انقلابی ہوں اور میں نے مردے میدان بننا ہے یعنی حضور نے صرف اللہ اللہ کرنے والا خالص ہو بھی نہیں بنائے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی میدان میں بھی نکلنا ہے یہ کام بھی ہوگا اس پر بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس جنگ میں حضور کے ساتھ تھا اور بخاری میں موجود ہیں فرماتے ہیں کہ کافروں نے سخت حملہ کر دیا جنگوں میں نہ تدبیریں ہوتی ہیں زندگی میں جنگ لڑنی چاہیے جنگ لڑنا ضروری ہوتا ہے جیت جانا ضروری ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم نے جیتنا ہے بھئی جیت ہوگے فتح ہی ہوتی ہے ہمیشہ لیکن یہ ضروری نہ کہ سویرہ ہی ہو جائے یہ ضروری میری بات کی سمجھا رہی ہے امام حسین تو شہید ہو گئے تھے حکومت تو یزید کی تھی پر جیتا کون وہ بول چھڑو یار تو اللہ آپ کو خوش رکھے ان باتوں میں جلدی بولا کریں جیتے تو امام حسین ہی نا تو اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی فتح کا نکارہ بھی بجے تو نبی پاک علیہ السلام میدان میں ہیں تو انہوں نے کفار نے بڑی شدت سے سامنے سے حملہ کیا تو صحابہ کرام علیہ مریدوان کا ارادہ بنا کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے نئی تبا نائی کے ساتھ ہم حملہ کریں اب ایک دفعہ لوگ نئی تبا نائی کے لئے نئی حکمت عملی کے لئے پیچھے ہٹ رہے تھے تو حضرت ابو سبیان کہتے ہیں معبوب جس سواری پہ تھے اس کی لگام میرے آتھ میں تھی تو میں نے عرض کی حضور ذرا ایک دفعہ پیچھے نہ ہٹیں اور نئی حکمت سے عملہ کریں تو قریب بیٹھے ہیں گھوڑے پہ یا اونٹ پہ تو فرمائے آپ پیچھے نہیں ہٹنا اب نہیں پیچھے ہٹنا کیوں اب نہیں پیچھے ہٹنا اس لئے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں بات یہ بھی سچی ہے اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں بات یہ بھی سچی ہے اب پیچھے ہٹ سکتے اب ذرا آگے رہنا ہے ایسا نہ نا ہو کہ بندہ صوفی ہو درویش ہو صوفی لیکن شریف ہو نہ اور بات ہے اور بزدل ہو کسی درویش نے کہا تھا کسی بندے نے بڑا ہی تانگ کیا کئی دو اب لوگ پریشان بھی کر دیتے ہیں میں ایک جلسے میں چلا گیا مسجد میں انچہ آسا نہ کریں کبھی کوئی ایسی بات آ بھی جائے ایک جلسے میں میں چلا گیا مجھے انہوں نے کہا جناب آپ اشاء فوراں بات آ جائیں اشاء کے بعد اس لئے اب ہم نے اشاء کے بعد جانے چھوڑ دیا اس لئے کہ وہ اشاء کے بعد والی جو ہے نا وہ اشاء کے بعد فجر تک بات ہی ہوتا ہے وہ اشاء کے بعد کا مطلب فجر تک بات ہی ہے تو اللہ جانے اب مطلب وہ کبھی اشاء بات آئے گی لہذا یہ کام میں مشکل ہے لیکن جگہ میں آذر تھا تو اشاء کے بعد آپ فوراں آ جائیں تو میں چلا گیا اب وہ ایک ناتھ کھا بھی دوسرا بھی تیسرا بھی تو مندہ بڑا سیانہ تھا وہ پتہ بار بار کیا کہے کہ حضرت صاحب شریف بندے نے کوئی غر اندہ تو انہیں بول پہنا سی لہذا ایک اور ناتھ کھایا جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب بڑے نفیس بندے ہیں کوئی اور ہوتا تو انہوں نے نہیں مانا ایک اور ناتھ کھا وہ اب شریف آدمی بیٹھے بیٹھے ٹانگیں جو ہیں وہ سو گئی تو جب وہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو میں انہوں نے بلایا میں ایک کہے یار تو ماننی لے کہ میں نہیں شریف تو یوں ہی کر لیں با میرے بانی کر میری تقریر کرا دیں مجھے تو صبح دو گھنٹے ہو گئے اور تو شریف شریف کہے کہ ہی تو انہیں تھکا دیا ہے اس طرح بھی بعض لوگ کرتے ہیں تو کوئی درویش تھے نا تو ایک مندہ تنگ کیے جا رہا تھا کیے جا رہا تھا کیے جا رہا تھا کیے جا رہا تھا تو اس کا خیال تھا شاید بابے کو بات کوئی نہیں آتی تو بابے نے بلا لیا کنجن لگا ہی دراؤ پا یا ایٹھ سیٹھتے پکھڑا کوار گندل آج ہی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں درہ دھیان رکھنا اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہے نہ کریں تو بات علاق ہے تو شریف ہونا اور ہوتا ہے اور بزدل ہونا ان دونوں میں فرق ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوز کو پسند نہیں کیا یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور کہے میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رکھتا یہ دیوز ہے بے غیرت ہے کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے اور کہتا نہیں میں شریف ہوں ابھی پاک علیہ السلام تو سلام نے تصوف کا طریقت کا عبادت کا معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا ہے کمال ہو گئی جتنا مزہ ایک نہ دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے ان کی ان کی چیرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئیں پھر آکے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے یہ والی تکلیف دی ہے تو حضرت صاحب کیا کریں لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں میں نے آکے سجدہ اس کرما لیا جنا سواد آج سجدہ آیا پہلا میں کدھی آیا اس نے کہا نہیں تو میں کہا مطلب دو خد چنگیوں میں نے نا یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھول کے کرتا ہے رب کے سامنے رو تو لیتا ہے تو اسی لئے یہ تو اقبال نے کہا تھا بچا بچا کہ تو رکھ اسے تیرا آئینا ہے وہ آئینا شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینا ساز میں ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں محبت کے لئے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لئے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ شئے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا اور ساتھ حضور نے مضبوط آساب کہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے پریشان سے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے غریبی آگئی کام نہیں ملتا حالات خراب ہیں گھروں میں عورتیں روتیں پریشان ہوتیں پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں یہ نہیں اور کوئی کام نہیں جو میں راتا دن صویرے نو وہ تو یارہ تویز لگنے تے پھر اثر تو مغرب تویز لگنے تے پھر اتوار اللہ دن نوے سی دے تو پس کر دیں یار کوئی کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت گوث پاک کس دن تعویز دیتے تھے تعویز جائز ہے پر کونسا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت گوث سے آزم نے بتائیں تعویز دینے کا کوئی بتائے حضرت بہولک نقش بخاری کس تاریخ کو تعویز لکھتے تھے خاجہ اجمیر کی کونسی تاریخ تھی تعویزوں کی وہ تعویز نہیں دیتے تھے وہ آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے وہ قرآن و عدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے واپس آؤ وصل کی طرف سفر کرو یہ کیا بات بابے نے کہہ دیا تینوں کسے نے کچھ کیتا ہے میں کہوں بابے نے کسے کچھ کیتا ہے تائیں جدیاں گلہ کردہ بے کو فالیاں اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا ہر دشمن کے بارے میں بدگمان نہیں کرے گا کبھی کہے گا چاچی نے تعویز کر دی ہے کبھی کہے گا وہ میری بابی نے تعویز کر دی ہے کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغز پیدا کراتے ہیں اللہ کا خوف نہیں آتا کیا کس طرح کا مزاق بنایا ہوا ہے اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اور تجھے جو کچھ بھی ہو جائے کالا جاتو ہو جائے یا نیلا ہو جائے میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں صورت بکرہ پڑھو تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویز دی ہے اس سے آگے کو تعویز ہو سکتا ہے چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلک اور ناز پڑھ کے سویا کریں یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے تو ساڑے نبی دی زبان ساڑے باستے قرآن اس لئے یہ کچھی پکی باتیں بزدلوں والی باتیں وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی تک یار مطلب آپ تو مجھے غصہ آتا ہے اتنا بڑا کاد کٹ ہے جوان ہے دور سے آگیا کہتا ہے پیر صاحب کہ یہاں بندیاں نے میری کتاب کٹی ہے اُنہا محمدہ سے اپی تینوں کیسے کچھ کیتا ہے اُن میں نے کہا یار پاس کر مطلب اتنا تو جوان آدمی ہے تیری تو بات سنکے غصہ آ رہا ہے کیا تو بات کرتا ہے اللہ سے ڈر اٹھپاند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اپنے اندر حمد پیدا کریں سنیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں یہ عصوہ رسول کانفرنس ہے نا تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے غضور کا عصوہ غضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آئی شدید آواز اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی کسی نے نیزہ پکڑا ہے کسی نے تلوار منگائی ہے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے انتے تو سی چھپ کر کے پھر سن دیو نا لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہونا چاہتے ہیں اور وہ کو جد ہلکی ہلکی بجا رہی ہو اندھیرہ ہو گہرہ تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تقلیے کے نیزے کہتا ہے چھپ کر چھپ کر ہو لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا نا ہم کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں بات غطب ہو جاتی لیکن اس کی گہرائی میں تو اتر ہے نا حقیقت کیا ہے یعنی خوبناک آواز آ رہی ہے اور سیابت لے لوگ تھے پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے تلواری نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے حضرت انسپن والی کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے گھوڑے پہ سبا رہے ہیں اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چپ کر کے میں دیکھا جاؤں جانور لڑ پڑے تھے وہ آوازیں نکال رہے تھے دیکھا جاؤں سو جاؤں کچھ بھی نہیں حضرت انسپنس کہتے ہیں کمال ہو گئی رسول پاک کا وہ انتاز بادری والا دلیری والا وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جائے کرتا تھا باہمت رہیں باہمت اور جوانوں یاد رکھو قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ ان اللہ لگے کالو ربون اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سم مستقامو پھر وہ ڈٹ گئے پھر وہ بولیے پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے وہ ڈٹے نہ جب تتنزل علیہم الملائکہ پہلے وہ ڈٹے ہیں پھر رب نے ان کی مدد کے لئے فرشتے نازل فرمائے پہلے ڈٹنا ہے مدد کو فرشتے آئیں گے لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح لیکن آپ ڈٹیں نہیں رہیں آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں تھوڑا سٹینڈ لیں جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا ہے دروشی پڑھیں باب آزِ بلند تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں عبادت کا ریاضت کا سبق پڑھاتی ہے دوسرا دلیری کی اس بات اور تیسری بات توجہ ہے میری بات پر یہ مووی بن رہی ہے یہ دو چار لوگ بنا رہے ہیں اگر سارے ہی آپ موبائلوں پہ لگ جائیں گے تو پھر تقریر کیسے گزنانی ہے دو ایک باتیں بس اور عرض کرنی ہے آپ میری بات پر غور فرمائیں اور تیسری بات حضور کے عصوہ نور کی جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے مختصر وقت میں انقلاب برپا کیا ہے حضور کا جو تبلیغ دین کا پیری اڈین ہے وہ صرف تئیس سالوں کا ہے کتنا یعنی چالیس سال کے عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا اور تئیس سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا زخیرہ ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کافل ترتیب دیئے مجاہدوں کی صفحے بنائیں اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی رسول پاک نے اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دوکھ اور سوکھ میں شرکت فرمائی حضور نے حج فرمایا نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے اتنی ساری بہر مسلوفیات کافروں منافقوں کی سادشوں کے پردے کھول کر صحابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے لیکن یہ سارا کہہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پر ٹائم کوئی نہیں یہ سارے کام بھی ہوتے رہے اور حسن حسین حضور کے کندوں پر سواریاں بھی فرماتے رہے خار میں بھی پورا ٹائم دیا رسول کریم محبت فرمائی یعنی اپنے اوقاتِ کار کو اپنی ذمہ داریوں پہ لگایا اس وعہ حسنہ ہم نے یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں ادھر ادھر ٹائم نہ دایا کریں ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا فلانا پیر بے کھونا کڑا تگڑا ہے کوئی کام نہیں کرتا فلان آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا 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 آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے میرا یہ خیال ہے چھوٹے صحیح کام کرنے لگ جائیں تو بڑوں کو بھی خیال آئی جاتا ہے میں اکثر نہ اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہیں تو وہ نہیں کرتے طلبہ ہوں دوستوں آپ کام کہہ دے تو نہیں کرتے کرنا شروع کر دے میں نے نا مختلف ذمہ داریاں لگائیں مسجد کی زبائی کل توں کرنا پرسو توں کرنا تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے مگر میں انہوں کام میں آئی درہ توں کھلو یہ نا میری دانتے تو یہ بھی کام ہوتا ہے ایک انسانی فطرت ہے تو میں نے پھر سوچا کہ یا رات دو گئی ہے کمال بات ہے مسجد تو اللہ کا گاہر ہے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نہ دوبارہ اس دردی پہ آئے گا تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں اوٹ فریدہ ستیہ اوے چاڑو دے مسید خود کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ چاڑو دوے مرید مسید یا شاگرد مسید اوٹ فریدہ ستیہ تے چاڑو دے مسید اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسید نبی بن رہی ہے حضور انٹیں اٹھا کے لاسکتے ہیں تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب اچھا پر تھالا کوئی کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جھوٹا اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ کچھ مطلب محول اس طرح کا بنا دیا جاتے ہیں کہ کام رہی جاتے ہیں میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں کام نہیں کہتا میں کہتا ہوں جاڑو پکڑ لو نہ مسجد میں شروع کرو اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سانو دے دیں تو آپ شروع تو کریں نا لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں وقت نہ ضائع کریں اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے مقصد کی بات کریں مقصدیت کی ضروری کام جو ہیں ان پر ڈیوٹی اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے کہ ہمارے گانا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام صیرت ہے یہ تو ایک جوز ہے داڑی پگڑی جببہ امامہ بہت ضروری ہے لیکن ایک جوز ہے سنت کا ایک حصہ ہے سنت کا چونکہ عصوہ حسنہ ایک کاملیت ہے اس کے بہت سارے حصے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتریم سلوک کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے آپ دیکھئے حضور نے فرمایا فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے آگ میں بہتر ہے اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے آگ میں بہتر یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے لیکن عصوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے اور کرے میں حدیث ترمیزی سے پڑھنے لگاؤں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بد مالک سے فرمایا فرمایا اے انس وہ سکے نا اور حدیث میں لفظ بڑے سونے ہیں فرمایا اے میرے بیٹے انس یا بنیہ اے میرے بیٹے انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بوزنا کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو پاک ہوئے تے پاک ہی مل دائی تے بینا پاکوں پاک نہیں مل دا تے سارے جسم دے تو اندے نالوں ایک کو طولہ ٹکڑا دیل دا فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بوز نہ ہو عداوت نہ ہو اور اگل اللہ اس پتہ کیا ہے حدیث کے حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے دل صاف رکھنا یہ میرا عصوہ ہے یہ میرا طریقہ ہے ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے یہ حضور نے فرمایا یہ میرا عصوہ ہے دلوں میں بوجھ جب آتا ہے کسی کے لیے میرے طرف دیکھ رہے ہیں آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں صحیح ہو کے بیٹھے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں بھلا صحیح ہو کے کیسے بیٹھتے ہیں جو نہیں صحیح بیٹھے بات ختم کرنے لگاؤں آپ کی زیادہ توجہ چاہیے بھائی جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغز آتا ہے یا عدعوت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے سب سے زیادہ خود ہوتا ہے ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا یہ بہت بڑا بوجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا کیا کہا تھا میاں صاحب نے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے اللہ کرے تو انہوں سمجھائے اتنی سادھی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے ہیں کہتے ہیں دشمن مرے کیوں بھلا سجنہ بھی تے مر جانے ہیں یہاں تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے خوشی کس بات کی دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنہ بھی تے مر جانے ہیں دیگر تے دین آیا ہے محمد تے اوڑکنو ڈوب جانے اثر تو ہو گئی ہے پیچھے بچا کیا ہے جانے کا وقت تو آ گیا دل کے اندر بوجھ نہیں آپ تنگ ہو جائیں گے برنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں کہ اپنا کام رہ جائے گا نکل آئیں اس ساری اس معاملے سے بالکل آساد دل صاف جو جو کر رہا ہے وہ اللہ کو حساب دے لے گا اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یا اسے دعوت دیں دین کی یا اس کے لیے دعا کریں ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں حسد بغز ادعوت کینا یہ سب بوجھ ہیں یہ آپ کے دن کو وزنی کر دیں گے آپ مشکل درویش کہتے ہیں وہ اسی کسے دیکھو جب ہی نہیں لگ دے تو نہ کوئی ساڑا دردی اور حضرت باوہ صاحب نے کہا تھا اوٹھ نہ بھولے آ اوٹھ چالو تھے بس یہ جتے بس دینی ساری انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں منے بنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بان جاتا ہے میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بان جاتا ہے وہ تو اسی استقبال کرنی نہیں آئے تو اسی آرلہ کے کڑے نہیں ہوئے تو ان پتہ نہیں ماں بدولت آ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خست آلت ہو جاتی ہے اور یہ کہ کئی سیاسی سماجی لوگ میں علاقے کا بڑا ہوں میں یہاں سیاسی آدمی ہوں میں سماجی ہوں وہ بچہرے جلب سا سونا نہ آج جاننا سرکار دی محفل کہ وہ بھی پیچھے بہہ کے نہیں سونے سکتے وہ پیت آن اچھی کر کر کہ نکیب دست دینے میں آگیا ہوں تیری میربانی کار کو میرے ناندہ بھی ہے کسی طریقے تو یہ تو دکھ ہے اندر کا یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے صدر ایوانے صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے اور اپنے گھر جلا جائے تو پھر بھی یہاں کسی چیز کا افتتا کرنے آ جائے تو پھر بھی تو یہ بوجھ اتار دیں حضور نے فرما یہ بھی میرا عصوا ہے اتار پھینکے آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے آپ سکون میں آ جائیں گے ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے خود بخود ہی بنا لی خود بخود ہی ارادہ کر لیا خود بخود ہی کہہ لیا اس سے نکل آئے آپ کو محسوس ہوگا تو بھی یہ تلکی پھلکی ہو گئی آپ اپنے محول کے اندر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں ذمہ داری سے میں رات نہ کوئی تین بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا یہ تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے میں تھک گیا تھا اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے علاقہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں راج آگنے والی میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں چاہے کا کبشاہ پیتا ہوں لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بالکل انپاڑ بالکل انپاڑ اس کو میں دیکھ رہا تھا وہ مغرب سے نفل پڑ رہا تھا تو اس بندے کا چہرہ دیکھا اس کی کیفیت دیکھی اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا وہ کئی بڑے جڑے جوڑ کر کے پڑھ دینے وہ بڑے شوق نہ پڑھ دینے تو وہ اس کا جب انداز دیکھا تو میں مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں اور میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا میں کیا وہ سجدہ میرے لئے دعا کری کہ اندھے پیسہ میں کراؤں میں کیا میں تنہوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ آدھا کر میں تیری کیفیت دیکھتا تو مطلب تھوڑا سا ایسے نا مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں اور وہ سون کے رابر آپ زیادہ کر لیتے ہیں وہ سون کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں عمل کا رستہ اختیار کریں یہ حضور کا عصوہ ہے اپنے دلوں کے اندر وسط پیدا کریں ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں چودہ طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہو دیل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو اپنے دل کو بڑا کریں یہ حضور کا طریقہ ہے اللہ اس مجلس مبارکہ کو قبولیت کا شرف